تو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ مائی یوٹیو فیملی مائی فرینڈز اینڈ میرے پیارے پیارے بیورز ہائی اوکی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف انجوائی کرے ہوں گے اور جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور اللہ پاک سب کو اپنے ہفت زمان میں رکھے اور اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے اور زی آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی زبردست ایک ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں مجھے کچھ دنوں سے مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھا گیا تھا کہ آپی پیمپلز کے لیے کوئی اچھی سی کوئی ریمڈی بتائیں جو بہت افیکٹیو بھی ہو اور جو جلدی سے جس کا ریزلٹ بھی ہمیں ملے تو یہ ریمڈی جو ہے نا بہت بہت ہی زبردست ہے میں جو بھی آپ کے ساتھ ریمڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں وہ پہلے میں نے اپنے کافی کلائنٹس کو یوز کروائی ہوتی ہے اس کا میں نے ریزلٹ اس کا دیکھا ہوتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں اس طرح نہیں ہوتا کہ میں ایسے اٹھ کے آپ کو کوئی بھی ریمڈی بتا دوں تو یہ پیمپلز کے لیے ہے ایکنی کے لیے ہے تو ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریمڈی کو بہت ہی نیچرل بہت ہی زبردستی چیزیں میں اس میں یوز کرنے والی ہوں جو آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائیں گی یہاں پہ میرے پاس ہے جی نیم پاوڈر یہ تھوڑا سا کرش ہے بلکل پاوڈر فارم میں نہیں ہے نیم کے پتوں کو کرش کیا ہوا ہے یہ آپ کو پنسار شعب سے ایزی لی مل جائیں گے اور بہت ہی سستے ملتے ہیں میں نے ففٹی روپیز کے منگوائے تھے اور انہوں نے نہ مجھے میرے خیال میں ایک پاو سے زیادہ نہ دے دیئے ہیں ففٹی روپیز کے تو یہ نیم کے پتوں کو کرش کیا ہوا ہے پاوڈر نہیں ہے کرش کیا ہے تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نیم کے پتوں کو لے لیا ہے کرش کیا ہوا اور ساتھ میں حلدی ہے یہ آپ کو اپنے آپ کی کچن سے مل جائے گی اور حلدی پاوڈر میں اس میں یوز کروں گی ون ٹی سپون سوری ون پنچ ایک چھٹکی حلدی میں اس میں ایڈ کروں گی اور ہلتی جو ہے نا انٹی بکٹریل ہوتی ہے یہ آپ کے جتنے بھی پیمپلز کے جو جرمز ہیں جراسی میں ان کو مار دے گی یہاں پہ میں جو نا آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے فیس کا جو آئل ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ایڈ کروں گی ملتانی مٹی یہ بہت ہی افیکٹیو ہے گرمیوں میں آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز کریں اس کو نا اگر آپ کچھ بھی ہیوز نہیں کریں ملتانی مٹی کا فیس پیک فیس پہ لگا لیا کریں اس سے آپ کا فیس کا آئل ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا روز وارٹر کیونکہ آپ کوئی بھی چیز اپنی ریمیڈی ریڈی کرتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھا کریں میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالنا ہے یا میں نے 3 ٹیبل سپون ڈالنا ہے تو آپ بس تھوڑا سا ڈالیے اس کے بعد اس کو مکس اپ کیجئے اگر تھوڑا اس کو اور ضرورت ہے لیکوڈ کرنے کے لیے تو تھوڑا سا اور ڈال دیجئے ایک دم سے نہیں آپ تکا لگا سکتے جی میں نے 2 چمچ یا 3 چمچ ڈالنے وہ آپ کی جو ریمیڈی ہے کبھی کبھار بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے کہ آپ لگانے کے بھی قابل نہیں رہتی تو یہاں بر جونا آپ کو بتایا کہ جو سمر آج کل چل رہا ہے اس میں آپ کے فیس پہ آئل آ جاتا ہے اور آئل جو ہوتا ہے اس میں پیمپلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آئل کے اوپر دسٹ جم جاتی ہے دسٹ کی وجہ سے ہمارے پیمپل بنتے ہیں پیمپل سے ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایکنی پھر ہمارے چہرے پہ ایسے نشان چھوڑتی ہے کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے ان کو ختم کرنے کے لئے تو یہاں پہ یہ ریمڈی ایسی ہے کہ آپ کے پیمپلز کو بھی ختم کرے گی آپ کی ایکنی کو بھی ختم کرے گی اور پھر سے بننے بھی نہیں دے گی تو یہ ریمڈی اس طرح سے آپ نے ریڈی کر کے پرش کے ساتھ آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا اس کو اپنی چکس پہ جہاں جہاں پہ آپ کی اگر چین پہ ہیں فور ہیڈ پہ ہیں کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کے پیمپل ہیں وہاں پہ اپنے موٹی موٹی سی لیئر لگانی ہے پورے فیس پہ اپلائی کیجئے گا لیکن جہاں پہ پیمپل بہت زیادہ ہیں وہاں پہ اپنے موٹی سی اس کی لیئر لگا دینی ہے ٹوانٹی منٹس آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اگر جن کو بہت زیادہ ایشیو ہے جو سٹارٹنگ کے ساتھ دین ہے آپ ساتھ دین ڈیلی ویس پیس کو یوز کریں پھر آپ نے ویک میں دو دفعہ یوز کرنا ہے تو یہ تھی جی آج کی میری ریمڈی پیمپل اور ایکنی کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت زبردست ہے اس کے ریزلٹس میں نے خود دیکھے میں اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جی آج کی ویڈیو اچھی لگے آپ کو میرے سے ریمڈی چاہیے یا کسیز کا آپ کو ایشیو ہے کوئی بالوں کا سکین کا کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھے کمر سیکشن میں کمر میں بتا دیجئے گا میں کوشش کروں گی جو جسیز کے کمر زیادہ ہوں گے میں اس پہ آپ کے ساتھ ریمڈی آپ میں شیئر کر دوں گی تو جی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ